بارشوں کا سسٹم بالائی سندھ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں داخل کراچی کے موسم میں اچانک تبدیلی فیڈرل بیئریا گلشن اقبال تارک روڑ ناظم آباد نورد کراچی بہریہ ٹاؤن اور سردانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ گوندہ باندی جیکب آباد اور شکارپور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش شروع ہوتے ہی شہر کے تمام فیڈرز بند ہونے سے مجلی موت تل ہو گئی مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواہ میں گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مستدھار بارش جلد تھل ایک ہو گیا گمبد خزرہ پر بارش کے روح پرور مناظر آزمین حج نے باران رحمت ورسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا نو مائی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا پاکستانیوں کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے 23 مائی 98 یا نو مائی 2023 کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشتگردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں بھئی دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے مقدمے بنیں گے نا یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے دفاعی علامتوں اور شہدہ کی یادگاروں کو جلا دیا گیا نو مائی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا گیا کس کو زندہ رکھنا ہے نو مائی کو یا 28 مائی کو مریم نواز کا خطاب کہا دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے مقدمے ہی بنیں گے نوجوانوں سے پوچھتی ہوں جو ہاتھوں سے کتاب لے کر معاشر کی تیلی پکڑا دے اور ان صداد دہشتگردی کے عدالتوں میں چھوڑ دے کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے لہور کے لیبرٹی چوک پر یوم تقبیر کے موقع پر نولی کا جشن شاندار آتش بازی بھی کی گئی ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے اور دوسری طرف عربوں ڈالروں کی پیش کش دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں پاکستان دنیا کی ساتھ بھی ایٹوی طاقت بن کر اوبرا یہاں تو بہت کہا گیا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ یہ ہے ایبسلوٹلی نوٹ اٹھائیس مائی انیس سوٹھانوے کو جو ہوا وہ تھا ایبسلوٹلی نوٹ نواز شریف کا یوم تقبیر پر پیغام کہا دباؤ ڈالا گیا پرکشش پیش کشن کی گئی مگر امتحان کی گھڑی میں اللہ نے درست پیسنے کی توفیق دی نو مائی تواہی اور بربادی کی اٹھائیس مائی ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے پاکستان کا بچہ بچہ نو مائی سے نفرت اور اٹھائیس مائی سے محبت کرتا رہے گا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں پوچھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے امران خان کا الزام بلے جتنے لوگ توڑنے ہیں توڑ لیں اور پھر الیکشن کرا دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں عدلیہ کو بھی ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا رالہ صلو اللہ کی پریس کانٹرنس نے جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی پر تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا یہ منصوبہ گھڑا کہ یا تو کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروایں کوئی ریپ کا ڈراما رچائیں یہ بات جو ہے ہماری ایک انٹینیجنس اجنسی نے انٹرسپ کی اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاقرات کر لو پھر تمہارے ساتھ کس بات کے مذاقرات کریں یہ لوگ کنبوشن سے کم سزا بار نہیں ہیں پی ٹی آئی نے ریڈ اور ریپ کا منصوبہ بنایا انٹیلیجنس اجنسی نے پکڑ لیا فیصلہ کیا یہ بات قوم کو اسی وقت بتانی چاہیے وزیر داخلہ رالہ صلو اللہ کا فیصل آباد میں ریلی سے خطاب بولے جن شہدہ کو دشمن بھی سلوٹ کرتے ہیں یہ ان کے مجسموں کی بے حرمتی کرتے ہیں خواتین قیدیوں کے ساتھ ناروہ سلوک کا کوئی واقعہ نہیں ہوا بچ سلوکی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنی ماں و بہنوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے نگرہ وزیر آرہ پنجاب موسیٰ نقوی کہتے ہیں خدیشہ شاہ جوڈیشل ریوانڈ پر ہیں جنہ ہاؤس پر حملے میں ملوث کوئی جتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا خدیشہ شاہ بالکل پولیس کی کشری میں وہ اسٹم جوڈیشل میں ہیں کوئی جنہ ہاؤس والا بندہ ہم نہیں چھوڑے نہ چھوڑ سکتا ہے گریفتار خواتین سنار وسلو کا پروپیگنڈا گمراہ کن ہے نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں نام نہات سیاسی پارٹی مضمون مقاصد کے لئے خواتین سے مطالق زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے اسلام آباد پولیس کا بھی ٹوئٹ لکھا محکموں کو بدنام کرنے کے لئے منظم مہم کے اطلاعات ہیں تمام خواتین قابل اعترام لیکن کچھ کو اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے افسران کو کسی بھی چال سے بچنے کے لئے تمام معاملات شفاف رکھنے کی ہدایت مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں آئے مذاکرات کرتے ہیں وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے انہوں نے وہ کس سے مذاکرات کرے گی ان سے کوئی مذاکرات نہیں عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے سعید رفیق کہتے ہیں دو بھائی کو غداروں والا کام کیا گیا عمران خان قوم ارفوت سے معافی مانگیں شرجیل محمد بولے عمران خان کی آدھی مذاکرات کی کمیٹی روپوش ہے پہلے معافی مانگیں پھر بات کریں ایسی کمیٹی عمران نیازی نے بنائی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ کو روپوش ہے عمران خان معافی مانگیں پہلے معذرت کریں ایک ایک شخص عمران خان ذاتی طور پر خود معافی مانگے پھر باتوں کتاکنا رہے نو مائی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا میں جو ہے اپنا راستہ کنٹینیو کر پاؤں گا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم پی ٹی آئی سے علیدہ ہو گئے مصافیہ انے کا اعلان کرتا ہوں میں ڈاکٹر نادیا عزیز ایکس ایمٹی ہے اپنے مدے سے صیفہ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں نو مائی کا فساد اور عمران خان کا بیانیاں پی ٹی آئی کو جھٹکے پر جھٹکا انیس ٹکٹ ہورڈرز پر مشتمل غزنفر چینہ گروپ نے لا تعلقی کا فیصلہ کر لیا سابق ارکان اسمبلی ملک خورم چودری ارشاہ ڈاکٹر نادیا عزیز اور آغاز اکرام اللہ کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان چودری زہیر چودری اختر اور یاسر حمایو بھی عمران خان سے الہدگی کو تیار گروپ نے ملک مقیم تاریخ محمود الحسن نے بھی راہے جدا کر لی اجاز الحق کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور پارٹی ان زوام کی خبریں بے بنیاد نکلی اجاز الحق کہتے ہیں تحریک انصاف سے صرف اتحاد کیا تھا نارو وال سے پی پی او ننچاس کے ٹکٹ ہولڈر سجاد ماہیز کا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان نو مئی کو اداروں اور ان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کو سزا دینے کا مطالبہ نو مئی کو جن شرپسندوں نے ہمارے ان اداروں اور ان کی تنصیبات پر حملہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اور میں نو مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں نو مئی کے ان دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں ای ٹی آئی چھوڑنے والے جہانگیر ترین کے ہم نوا بننے کو تیار سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی سابق ایمن اے احمد شاہ کھگا سابق رکھتے پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی اور ڈاکٹر امجد کی جہانگیر ترین سے ملاقات سیاسی جماعت میں شمولیت اور پارٹی کے نام پر تبادلہ خیال آئندہ چند روز میں نئی سیاسی جماعت کا اعلان متوقع لاہور کے اقبال پارک میں مرکزی مسلم لیگ کا دلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستان، زندہ واد اور پاک فوج کے حق میں فلک شگافت نارے لگائے نو بھئی کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ وزیر خزانہ اساق ڈار کہتے ہیں آئیم ایف نے بجل کی تفصیل اور فاریکس پالیسی سمیت دو تین چیزیں دوبارہ مانگی ہیں وہ دینے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد نوہ ریویو ہو جانا چاہیے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے خیرپور میں غریب خاندان کی چار بچیاں تالاب میں ڈوب کر جان سے گئی صبح سے شام ہو گئی باپ کی جیب خالی ہونے کے باعث تطفیم نہ ہو سکی سما پر قبر نشر ہونے کے بعد مقامی انجیو نے مدد کی چار بچیوں کو سفرد خاک کر دیا گیا کندھو کورٹ سے آٹھ روز پہلے اقواہ ہونے والا بچہ کشمور سے بازیاب علیس کے مطابق سمریت کمارک و ڈاکوں سے مقاملے کے بعد بازیاب کیا گیا یاسین ملک کو پھانسی دینے سے آزادی کی تحریک نہیں رکے گی اے سار عدی عمل آئے گا کہ پورے خطے میں تباہی آئے گی مشال ملک نے بھارت کو خبردار کر دیا کہا کشمیروں کی آزادی پتھر پر لکیر ہے مودی سرکار ہوش کے نا کھن لے ایشیا کپ کہاں ہوگا بی سی سی آئی کی دعوت پر ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر شریک نہ ہو سکے ختمی فیصلے کے لیے اے سی سی اجلاس میں پی سی بی کو بھی مدعو کیا جائے گا بی سی سی آئی سوینکہ میں ٹوٹیمٹ کھلنے کا خواہش مند پندرہ سال بعد آئی سی سی کے دو اعلیٰ ترین اہدداروں کے دورہ پاکستان شیرمن اور چیف ایکزیکٹیف منگل کو لاہور پہنچیں گے نظم سی ٹی اور پی سی بی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور لفظوں کا انتخاب کمال شائری بے مثال ادائیگی کا فن بھی لا جواب لاہور میں جشن جو نے لیا فیسٹیوال اختتام پزید اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواب کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بیسٹ آف صبح کا سما دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی